دوستو آپ سب سے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں فرید آباد نیوز میں دھروندر پرتاب سنگھ ڈبوہ کالونی سے لائب ہیں اور ایک لڑکی دو دن پہلے گائب ہوئی تھی اور اس کی ڈیڈ بوڈی ملی ہے گردن الگ تھی پتہ نہیں کیا ہوا اس کے ساتھ مرڈر ہوا یا کچھ اور باردات ہوئی ہے پریوار والے بتائیں گے ماں کا رو رو کر برا حال ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور گھر سے ہی لائب ہیں ابھی باجت کریں گے سب سے پہلے فوٹو دکھا دیں گے سر فوٹو دکھا دیجے بھائی شاپ یہ لڑکی کی فوٹو ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے فوٹو ہے یہ لڑکی کی فوٹو ہے جس کی ڈیڈ بوڈی ملی ہے اور کہہ رہے ہیں گردن الگ تھی دھڑ الگ تھا ہر چیز کی جانکاری حاصل کرتے ہیں ان کے پریوار سے آپ کون ہیں بھائی ہے ان کے بھائی بھائی ہے اچھا کیا ہوا بہن کے ساتھ کیا جانکاری ہے آپ کو آپ بھی آجو یہاں پہ آتا ہوں کیا جانکاری ہے سب سے نہیں ہے تین تاریخ کو یہاں تھا نا اسکول گائی سو بھائ اسکول سو بھائی اسکول سے اچھی آئی آئی کپرے اتاری کھانا کھائی بھائی سے بیس روپے یہ لی بھائی میرے کو ٹیوسن کی کوپی لینی ہے بیس روپے لے کے بک کے دکان پہ گئی بک کے دکان پہ بھی نہیں پہنچی اور ڈبو اچوک سے گھائی بھائی میری بیٹی کیمرہ میں دیکھ رہی ہوں تو میری بیٹی دھیرے دھیرے جا رہی ہے کیمرہ میں آرام سے دھیرے دھیرے جا رہی ہے نام کیا تھا خوشبو کتنی عمر تھی سالہ سالہ میری ریٹی کیا ڈاؤٹ ہے آپ کو کسی سے کچھ نہیں کچھ نہیں جھگڑا ہوا کسی سے نہیں لڑا ہے جھگڑا کسی سے نہیں ریلوے ٹریک پر ملی ہے ہاں پہ ملی بارٹا سے مجھے سر کے طرف جاتے ہیں تو بیچوں ملے جنگل ہیں وہاں پہ تو ریلوے لائن پر تھی یا سائیڈ میں تھی ہم نے گردن جو الگ ہوئی تھی جو ہے کیا آپ کو لگتا ہے کسی نے کر دیا ہوگا مار دیا ہوگا کسی نے میری بیٹی کو مار کے مار رک دیا ہے کیونکہ وایٹ ٹی سٹ پیری ہوئی اس پہ خون کا چیٹا ایک بھی نہیں ہے میری بیٹی کو کرین سے کٹتا ہو تبھی تو ہاں تو چھلتا کپڑے ہو پڑے گندے ہو تو کچھ بھی گندہ نہیں ہے پہر چپل بھی ہے اس کی ایسی ہے سارے بس صرف گھر تمہارے اور یہاں پہ ہلکا سا خون لگا پڑا بس اور کچھ بھی تو پڑھا ہی بڑھا ہی ٹھیک تھی اس پہ سارجی بھی آئیتے صبح ڈانٹ وارٹ تو نہیں پڑھا کچھ بھی نہیں میں نے بیٹی کو کبھی موچی آواز میں بھی نہیں بول دی کچھ بھی نہیں نہ میرے بیٹا نہ کوئی دوست سہیلی بگر آتی ہو گھر پہ کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں تو ڈاؤٹ ہے کہ کہ کوئی لے گیا کرنےپ کلیا میری بیٹی کو کرنےپ کسی نے کیا ہے وہ ہی سے ڈبوچوں سے اٹھایا بس میری بیٹی کو وہ ہی سے کسی نے اٹھایا ہے ایڈرز بتا دیجئے اپنا یہاں پر بی دو سو نتر بی دو سو نتر ڈی بلوک ڈی بلوک دو سو نیاسی ہے دو سو نیاسی بتا رہے مکان نمبر اور یہی پر جو ہے وہ لڑکی رہتی تھی اپنے پریوار کے ساتھ دو دن پہلے گائب ہو گئی اور اس کی ڈیڈ بوڈی ملی ہے ریلوے ٹریک پر تو ماں باپ کافی دکھی ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان کو پورا ڈاؤٹ ہے کہ بیٹی کو کڈنیپ کیا اور اس کو لے جا کے مرڈر کر دیا ریلوے ٹریک پر ڈال دیا تاکہ لوگ سمجھیں کہ خود ہی کٹ گئی ہو گیا یہی ثابت کیا گیا ہوگا خود ہی کٹ گئی ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرڈر کا ایک نیا ٹرینڈ ہو گیا کسی کو مار دو ریلوے ٹریک پر ڈال دو تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ ایک درگھٹنا ہے یا اس نے جانبوز کر ایسا کیا ہوگا جبکہ ہو سکتا ہے اس کا مرڈر کیا گیا اور جس نے بھی کڈنیپ کیا ہوگا یہ لوگ چاہتے ہیں پتہ لگایا جائے کہ کون ہے جس نے کڈنیپ کیا ہے اور اس کو پکڑا جائے اور اس کو اوچیت دنڈ دیا جائے مہاباگ پر دیکھ سکتے ہیں رو رو کر برا حال ہے رو رو کر برا حال ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سب پریشان ہیں تو دیکھ رہے ہیں ڈبو اچوک کی طرف جاتے ہوئے ان کے پاس CCTV ویڈیو بھی ہے جس میں وہ آرام سے جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی اسے لے جارے لیکن کہہ رہے ہیں ڈبو اچوک پر اس کو کسی نے کڈنیپ کر لیا اور اس کے بعد کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ ایک دو دن اور اس کے بعد اس کی ڈیڈ بوڑی ملی ریلوے ٹریک پر باٹا سے آگے تو بڑا دکھاد ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جس کو بھی خبر مل رہی ہے ان کے گھر پر آ رہا ہے اور سبھی لوگ پریشان ہیں سبھی لوگ دکھیں ہیں اور سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی نیای ملے کتنے بھائی بہن ہیں انس کے لڑکے دو بھائی ہیں ایک بہن دو بھائی ہیں اور ایک ہی اکلوتی بہن اکلوتی بہن بھائی بھائی پریشان ہیں پریشان ہیں ریلوے پولیس ساتھ جو بھی ہوگا دوستو آپ کو بتائیں گے خوسبو نام تھا صرف سولہ سال کی عمر تھی پریوار پریشان پریوار نیا چاہتا ہے دیکھتے ہیں ان کو نیا ملتا ہے کی نہیں فریدباد نیو سے دھروندر پرتاب شنگ نمشکار